اب میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا مرزا شفیق شفق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں انہیں دہلی احتجاج میں جانا تھا دہلی میں بھی آج ہماری جانب سے وہاں احتجاج ہوتا ہے جو ہمارے بھائید الفقہ رحمت شمن صاحب کرتے ہیں پہلے ہم دونوں مل کے کرتے تھے پھر جب یہاں کوپر آل انڈیا مسلم پرسلا بول کا اجلاس ہوا اور اس میں جب انہیں نے کہا کہ ہم قبل اول کی آدادی کے لیے ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں تو میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا کہ اور جنت البخی کی تعمیر کے واسطے تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ہے تو اسی سال میں نے تائی کیا کہ اس سال ہم لکھنوں میں آٹھ فیش اوال کو اسی دن جس دن روز مندب ہوئے تھے اسی دن ہم یہاں کو پر احتجاج کریں گے لہذا میں نے ان کو روکا میں نے کہا کہ بھائی آپ اس سال یہاں لکھنوں میں رکیے اور میں نے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ادھار کریں لا حل و لا قوت الا باللہ العلی والعظیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظار قبری وجبت لہو شفاعتی ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری قبر کی زیارت کرو میری قبر کی زیارت تمہاری شفاعت کا سبب بنے گی یہ حدیث مبارک سعودی عرب کی حکومت کے مو پر تماشا ہے کہ جو قیپنوں کو منحدیم کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد والے محمد کی قبریں بھی ان کے نجیس اجداد کے جیسی قبریں ہیں تمہاری قبریں اور ہیں یہ قبریں اور ہیں تمہاری قبریں وہ ہیں جن میں مر گئے مردود نہ فاتح نہ درود اور ہماری قبریں یہ وہ ہیں ہمارے آئیمہ کی قبریں وہ ہیں کہ جو شفاعت کا ذریعہ ہیں ہمارے نبی کریم نے شفاعت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور عزیز آنے محترم اس مرحلے پر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کی حکومت نے جب ان قبروں کو منحدیم کیا تھا یہ واقعہ جیسا کہ بار بار تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ اکیس اپریل کا ہے انیس سو پچیس ہی سوی کا چاند کی آٹھ شوال تھی اور تیرہ سو چو والیس ہجری تھی اس وقت جب ان قبروں کو منحدیم کر رہے تھے یہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان نشانوں کو مٹا دیں گے ان شخصیتوں کو ختم کر دیں گے یہ فنا ہو جائیں گے کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا مگر وہ یہ بھول گئے کہ تم نے قبعہ اہل بیت کی دیواروں کو توڑ دیا تم نے مقبروں کو منحدیم کر دیا تم نے مدارات کو توڑ دیا تم کہاں کہاں سے ختم کروگے اہل بیت صرف قبروں میں نہیں ہر شیعہ کے دل میں رہتے ہیں ہر شیعہ کے دل میں اہل بیت ہیں ہر شیعہ کے دل میں زہرہ ہیں تم کہاں کہاں سے منحدیم کروگے کہاں کہاں سے مٹا ہوگے کہاں کہاں سے ختم کرنے کی کوشش کروگے تم مٹ جاؤگے مگر اہل بیت کو نہیں مٹا سکتے تم فنا ہو جاؤگے مگر اہل بیت کی ذات فنہ نہیں ہو سکتی یہ تو وجہ بقائے کائنات ہیں ان کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے ان کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا ہے تو سب مل کر لانت کریں ان ملونوں پر ان مردودوں پر میں نعرہ یہاں سے بلند کروں گا آپ آواز سے آواز ملائیے گا تاکہ ہماری یہ آواز سعودی عرب کے ان ملونوں تک پہنچے جو اس گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں جنہیں اہل بیت کی قبور کو منحدم کیا ہے البقی تعمیر کرو تعمیر کرو البقی سب مل کے بولیں البقی 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 سعودی عرب دہشتگرد سعودی عرب دہشتگرد سعودی عرب دہشتگرد سعودی عرب دہشتگرد تو یہ دہشتگرد ملک چاہتا ہے کہ شریفوں کو اور سادہ لو انسانوں کو اپنی دہشت سے دہشت زدہ کر دے تو یاد رکھنا اے دہشتگردوں کی سرپرستی کرنے والے سعودی عرب ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی شہادتوں سے مو نہیں موڑا ہے ہم ہمیشہ شہادتوں کے لیے تیار رہے ہیں ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور یہ جو مزار منودم کیا ہے صرف زناب زہرہ کا مزار نہیں ہے بلکہ جناب زہرہ کے ساتھ یہاں امام حسن کا مزار بھی ہے یہاں امام حسن کے ساتھ امام زین العابدین کا مرقد بھی ہے یہاں امام زین العابدین کے ساتھ امام محمد باقر کا مرقد بھی ہے یہاں امام محمد باقر کے ساتھ امام جعفر صادق کا مرقد بھی ہے اور یہ مقدس قبرستان وہ قبرستان ہے جہاں عباس ابن عبد المطلبی مہوے استرات ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں جناب عقیل ابن ابی طالب بھی مہوے استرحات ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں فرزند رسول ابراہیم بھی مہوے استرحات ہیں ان ساری مقدس شخصیتوں کے مزاروں کو توڑا گیا ہے ان ساری مقدس شخصیتوں کے روزوں کو منہدیم کیا گیا ہے اور یہ اسرائیل کے ایجنٹ یہ امریکہ کے ایجنٹ یہ نہیں جانتے کہ ان مزاروں کو توڑنے سے ان مزاروں کو منہدیم کرنے سے کبھی بھی یہ سرخ رو نہیں ہو سکتے کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ان کے گلوں میں ہمیشہ لانت کے توقع یہاں بھی پڑے رہیں گے اور وہاں بھی پڑے رہیں گے آل سعود سب مل کے بولیں آل سعود آل یہود آل خلیفہ آل خلیفہ آل خلیفہ آل سعود آل یہود تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور میں فخر ملت مولانا یاسوب ابباد صاحب قبلہ جو ہر سال اس اعتجاج کا احتمام کرتے ہیں دعا گو ہوں کہ پروردگار انہیں بس صحت و سلامت رکھے اور جو ان کے آبا و اجداد کا مشن رہا ہے یہ اس مشن پر پوری طرح سے گامزن رہیں اور اسی طرح سے علبیت علیم السلام کی خدمت کرتے رہیں اور میں دعا گو ہوں کہ جلد از جلد وہ دن آئے کہ جب جناب زہرہ کا مزار تعمیر ہو ہمارے آئیمہ کے مزار تعمیر ہو اور ہم سب زیارت کے لئے جائیں بہت بہت شکریہ